بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر صاحل مدینہ ہے ہر ایک موجِ بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے مدینہ کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے جہاں اشاک بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے آج ہم یونٹ فور پڑھیں گے انکواری میتھٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنسپٹ آف انکواری انکواری کا تصور کیا ہے انکواری is defined as a seeking for truth یہ انکواری جو ہے یہ سچائی کی تلاش کا نام ہے information, معلومات or knowledge یا علم seeking information by questioning آپ کچھ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ سچائی کی تلاش میں ہیں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ موڈ استعمال کریں گے جو طریقہ کار استعمال کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ سوالات کریں گے اور سوالات کے ذریعے آپ ان کے جواب حاصل کر کے آپ اپنے علم میں اضافہ کریں گے the process of asking question are asking for information about someone or something یعنی یہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس کی پناہ پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوالات پوچھتا ہے یا information کسی چیز کے بارے میں حاصل کرتا ہے the process of inquiring begins with gathering information and data through applying the human senses seeing, hearing, touching, testing and smelling ہم یہ جو معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے لئے ہم human senses یعنی حواس خمسہ کا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں touch کرتے ہیں taste لیتے ہیں اور smell کرتے ہیں سونکتے ہیں کسی چیز کو inquiry method کیا ہے the inquiry method is a student centered learning approach inquiry method جو ہے یہ student centered learning approach ہوتی ہے with the concept of students who are actively involved in the teaching and learning activity under the monitoring and supervision of teacher جو اپنے اساتسہ کی supervision میں اور نگرانی میں learning activities کر رہے ہوتے ہیں the inquiry method requires higher order ranking skill and critical thinking to make conclusions inquiry method کے لئے آپ کو higher order کی thinking skill چاہیے ہوتی ہے اور critical thinking to make conclusion critical thinking یہ ہوتی ہے کہ آپ positive اور negative دونوں کسی چیز کے aspects کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی critical thinking ہوگی critical سے مراجعہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اس کے weak point zlash کرنے ہیں تنقید کرنی ہے یہ نہیں ہوتا critical thinking یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے positive اور negative aspect دونوں دیکھیں اور اس کی بنا پہ پھر آپ کوی to make conclusion کوئی نتیجہ حاصل کریں نتیجہ پر پہنچیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ inquiry approach کیا ہوتی ہے the inquiry approach is more focused on using and learning content as a mean to develop information processing and problem solving skills inquiry approach جو ہے یہ زیادہ focus کرتی ہے on using and learning content کہ ہم جو content ہے اس کا استعمال کرتے ہیں as a mean to develop information process and problem solving skill کہ information کو process کرنے کے لیے اور problem solving skill جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے the system is more student centered یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ student centered ہوتا ہے student centered وہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم students کو focus کرتے ہیں student centered یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ استاد کے لیے کیا ایسی ہے یا استاد کیا چاہ رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ ہمارا بچہ کیا چاہ رہا ہے ہمارا بچہ کیسے سیکھتا ہے ہمارا بچہ کیسے disturb ہوتا ہے اس کو ہم نے disturb نہیں ہونے دینا ہمارا بچہ اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے ہم نے اس کی ہینڈ رائٹنگ کو کیا ٹکنیک استعمال کر کے اس کو بہتر کرنا ہے student لیٹ آتا ہے اس کیلئے کیا ہم نے طریقہ کار اپروچ کرنی ہے کیا ٹکنیک لگانی ہے کہ جس سے وہ regular ہو جائے یہ student centered ہوتا ہے جس میں ہماری سارے کا سارا نصاب جو ہے ہمارا کتاب ہمارا استاد وہ سارے کا سارا اسکیرد گھومتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ student جو ہے یہ سیکھ جائے with the teacher as a facilitator for learning اور teacher جو ہے یہ لرنے کے لیے facilitator ہوتا ہے اس کو سہولت کار ہوتا ہے اس کو سہولت فراہم کرتا ہے اس کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے there is more emphasis on how we come to know اس میں زیادہ زورس بات پر دیا جاتا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں and less on اور اس بات پر کم زور دیا جاتا ہے what we know ہم کیا جانتے ہیں ہم نے ہم اس میں زیادہ focus اس بات پر کرتے ہیں کہ who we come to know کہ ہم کسی بات کو کیسے جانیں گے اس بات پر focus نہیں کرتے کہ ہم نے کیا جانا ہے students are more involved in the construction of knowledge through active involvement students جو ہیں زیادہ class میں involved ہو کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں the more interested and engaged students are by a subject or a project the easier it will be for them to construct in depth knowledge of it جب student جہاں زیادہ زیادہ interest لیں گے اور اپنے teaching learning process میں involve ہوں گے تو ان کو کسی بھی علم میں کی depth میں جا کر سیکھنے کا موقع ملے گا یعنی وہ علم کی تہہ تک پہنچیں گے علم کی گہرائی تک جائیں گے learning becomes almost unproblematic when something fascinates students and reflect their interest and goal جب student کے ذہن میں اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ اپنے سبق میں تجسپی لے رہے ہوتے ہیں تو teaching learning process جو ہے وہ unproblematic ہوتا ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو کوئی problem نہیں ہوتی سیکھنے میں اور وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں next point ہے جی inquiry based learning inquiry based learning is a student centered learning یہ ایک student centered learning ہوتی ہے and is a paradigm shift from passive to active learning process اور یہ passive سے active learning process کی طرف چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک teacher class میں پڑھا رہا ہے اور بچہ بالکل خاموش ہے اس کی بجائے وہ بچہ جو استاد پڑھا رہا ہے اس سے سوالات کرتا ہے اور سوال کرتا ہے تو ایک بچہ سوال کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی سوال بہت سے بچوں کے ذہن میں ہو اور وہ سوال نہ کر رہے ہوں تو ایک بچے کے سوال کے جواب میں پوری کلاس اس کا جواب مل جاتا ہے اس طرح کیا ہوا teaching learning process جو ہے وہ active ہو جاتی ہے therefore inquiry based learning can be perceived as a broader term that involves یہ ایک broader term میں استعمال ہوتی ہے جس میں involve ہوتے ہیں range of teaching learning approaches اس میں teaching learning approaches استعمال ہوتی ہیں process of guidance by supportive inquiry کہ بچوں کو رہنمائی فرام کی جاتی ہے by sporting inquiry بچہ جو ہے جب سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کی teaching learning process جائے وہ زیادہ effective ہوتی ہے اور تیزی سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے and foster critical thinking اور اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اس ٹاپک کے حوالے سے positive or negative points کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک conclusion پہ پہنچ جاتا ہے next point is classroom inquiry inquiry classroom an inquiry classroom is quite different from a traditional classroom جو inquiry classroom ہوتا ہے وہ ہمارے روایتی classroom سے مختلف ہوتا ہے these differences become increasingly obvious as the teacher and the student become more comfortable and experienced with inquiry teaching teaching learning process جائے وہ زیادہ بہتر اور comfortable ہو جاتا ہے teacher کے لئے بھی اور student کے لئے بھی it can often be difficult to locate the teacher in an inquiry classroom because she is rarely found in the traditional spot اگر کوئی teacher جو ہے وہ traditional spot پہ ہی کھڑی ہے روایتی طریقہ کار کے لئے پڑھانے کے لئے گئی ہے تو اس کے لئے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے behind the teacher desk students also move around the classroom as they interact with others and locate the appropriate material and resources for their work students جو ہیں وہ پوری کلاس کے اردگرد گھومتے ہیں اور اپنے لئے مناسب material اور resources جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے انداز میں کام کرسکتا ہے اب نیچ پوائنٹ ہے جی deductive method deductive method میں deduction is the process by which a particular fact is derived from some general known truth deductive method وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک particular fact ایک خاص حقیقت کو ایک خاص حقائق کو اکٹھا کرتے ہیں derived from some general known truth اور کسی ایک عام سچ سے ہم particular fact پہ پہ پہنچتے ہیں thus in the deductive method of teaching learning proceeds from general to particle یہ جنرل سے particular کی طرف جاتی ہے یعنی بچے کو ہم پہلے عام چیز سکھاتے ہیں اور اس سے خاص کی طرف لے جاتے ہیں abstract to concrete abstract کیا ہے خیالی اس سے concrete سے مراد ہے توس کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں یعنی abstract کیا ہے مثال کے طور پر محبت ہے یہ خیالی ہم کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور اس کے لئے کوئی میرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم محبت جو ہے وہ کتنی ہے اس کی مقدار کتنی ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے یہ خیالی ہے اسی طرح ہم جنت اور دوزخ جو ہے وہ بھی ہمارے لئے خیالی ہے کہ ہم نے نہ جنت دیکھا ہے نہ دوزخ دیکھا ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ concrete ہیں اور جو نظر نہیں آتی وہ abstract ہوتی ہیں and from formula to example اور ہم formula پہلے دیتے ہیں اس کے بعد example اس کو دیتے ہیں here a pre-established rules are formula is given to the learners and they are asked to solve the related problems by using that formula here a pre-established rule یعنی پہلے سے ہم ایک قانون بنا لیتے ہیں یا ایک formula بناتے ہیں is given to the learner وہ learner کو ہم دیتے ہیں and they are asked اب اس کو ہم کہتے ہیں to solve the related problems by using that formula ہم نے بچے کوئی formula دے دیا تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب اس formula کو لگا کے آپ نے اپنا problem جو ہے وہ solve کرنا ہے therefore in this method اس لیے اس طریقہ کار میں the learner has to perform only calculations اس لیے اس طریقہ کار میں فارمولا بھی دے دیتا ہے اب اس نے اس کو put کرنا ہے formula میں اور اس کی calculation کرنی ہے are to simplify the substituted known values in the given formula to get the solution of the problem اور اس طرح انہوں نے اس مسئلے کا حال نکالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو reductive method ہے یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم general to particular یعنی عام سے خاص کی طرف جاتے ہیں پہلے بچے کو عام چیز بتاتے ہیں پھر خاص کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس کو abstract to concrete یعنی خیالات سے چلتے ہیں اور ٹھوس چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں and from formula to example پھر اس کو formula دیتے ہیں اور example دیتے ہیں اب student نے یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے اس کو formula بھی دے دی جاتا ہے اس کو رقم بھی دے جاتی ہے اس نے صرف اس کو put کرنا ہے اور formula میں put کر کے calculations کرنی ہے یہ ہے ہمارا deductive method اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی definition کیا ہے according to the جوسفن لنڈن deductive teaching secures first the learning of definition or law or rule deductive teaching جو ہے یہ secure کرتی ہے سب سے پہلے the learning of definition کہ learning definition کیا ہے اور law اس کا قانون کیا ہے our rule then carefully explain its meaning and lastly illustrate its fully applying to fact یعنی کوئی بھی چیز ہے ساب سے پہلے ہم اس کو اس کی define کریں گے پھر اس کے بارے میں ذوٹی سی وضاعت کریں گے اور اس کے بعد its fully be applying the fact اور اب جو ہمارے پاس پوری حقیقت آ چکی ہے اس کو ہم define کریں گے اگزمپل آف deductive reasoning deductive reasoning کی مثالیں کیا ہوں گی اگزمپل ون ہے کہ major premises یعنی all philosophy students are intelligent سب سے پہلے تو ہم یہ ایک consider کر لیتے ہیں کہ تمام philosophy کے students جو ہیں وہ intelligent ہوتے ہیں اچھا اگر آپ چاہیں تو ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دو دوستیں ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک شہر میں رہتا تھا جو دہات میں رہتا تھا وہ کسی گاؤں میں رہتا تھا اور جو شہر میں رہتا تھا وہ فلسفے کا student تھا یعنی وہ فلسفر تھا وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فلسفر جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس ان کے گھر گیا پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں ہے تو گاؤں میں ڈیرہ ہوتا ہے وہ وہاں ڈیرے پہ چلا گیا جہاں پہ انہوں نے کوئں لگایا ہوتا ہے بیل میں وشی ہوتے ہیں چارہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لئے وہاں پہ گیا تو یہ پرانی بات ہے جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو کوئں کے گرد چکر لگا رہا ہے اور کوئں سے پانی نکل رہا ہے اس بیل کے گلے میں اس نے گھنٹی باندھی ہوئی تھی تو فلسفر نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بیل کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے تو اس دوست نے بتایا یہ اس لئے باندھی ہوئی ہے کہ میں ہر وقت جہاں پہ نہیں رہ سکتا مجھے آگے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے لیکن جب بیل چال رہا ہوتا ہے تو اس کی گھنٹی بجتی ہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ بیل اپنا کام کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہ بیل اپنے جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے گھنٹی بجانا شروع کر دے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے دوست نے ایک بہت بڑا کہکہ لگایا اور اس نے کہا جناب یہ بیل ہے کوئی فلسفر نہیں ہے کہ یہ ایسے کرے گا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ایک لطیفہ بھی شیئر کرتے ہیں اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ میجر پرمیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ آل فلسفی سٹوڈنٹس آر انٹیلیجنٹ کہ تمام جو فلسفے کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں اس کا مائنر پرمیسس کیا ہوگا کہ مسٹر امین فلسفی سٹوڈنٹ مسٹر امین جو ہے وہ ایک فلسفے کا سٹوڈنٹ ہے دیر فور مسٹر امین انٹیلیجنٹ اس لیے مسٹر امین جو ہے وہ ذہین ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے جنرل بات کیے جنرل بات ہم نے یہ کیا ہے جنرل سے ہم سپیسیفک کی طرف آئے ہیں یہ ایک اگزمپل ہے جنرل بات یہ تھی کہ تمام فلسفی کا سٹوڈنٹ جہاں وہ ذہین ہوتے ہیں پھر ہم نے ایک اگزمپل دی کہ مسٹر امین اس فلسفی سٹوڈنٹ مسٹر امین جو ہے وہ ایک فلسفی کا سٹوڈنٹ ہے اس لیے مسٹر امین بھی ذہین ہے اس کے دوسری مثال یہ دیا سکتی ہے میچر پرمیس جنرل برز آر لیز ایکس یعنی تمام پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مائنر پرمیس کیا ہے ڈاف از برڈ کے ڈاف جو ہے وہ ایک پرندہ ہے کنکلوین دیئر فور ڈاف لیز ایکس اس لیے ڈاف جو ہے وہ انڈے دیتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انڈکٹیو میتھڈ ہم نے ڈیڈکٹیو میتھڈ کو بڑی تفصیل سے پڑا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ کیا ہے انڈکٹیو میتھڈ is based on principle of induction یہ انڈکٹیو میتھڈ جو ہے یہ principle of induction پر بیس کرتا ہے induction means to establish a universal truth induction کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک universal truth اس کو establish کریں by showing that یہ دکھاتے ہوئے that if it is true for a particular case کیا یہ کسی خاص case کے لئے درست ہے and it is further true for a reasonably adequate number of cases اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے cases کے لئے بھی اچھا ہے then it is true for all such cases تب یہ تمام cases کے لئے اچھا ہوگا thus in this method بہرحال اس طریقہ کار میں at first stage a problem is solved on the basis of previous knowledge اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ حل کرتے ہیں اپنے سابقہ علم کی بنا پر thinking سوچنے کی بنا پر reasoning اس کی وجہ تلاش کرنے کی بنا پر and insight of the learner اور learner کی بصیرت کے ساتھ بصیرت کیا ہوتی ہے سوج بوجھ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بسارت ہوتا ہے دیکھنا کہ بندے کو اگر نظر نہیں آتا لیکن سوج سمجھ بوجھ تو اس کے پاس ہے at this stage he does not know about any formula اس ڈیج پر وہ کسی قسم کا کوئی فارمولا نہیں جانتا principle کوئی اصول نہیں جانتا or method اور طریقہ نہیں جانتا for the solving the giving problem وہ کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہوتا when adequate number of similar examples جب اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں facts are objects is presented to the learner اب جو ہمارے لرنر ہیں ان کو ہم حقائق یا اشیاء جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں they try themselves to arrive at a conclusion for all those تو وہ اپنے علم و بصیرت جس کا پہلے ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کی بنا پر خود کسی نتیجے پر پہن جاتے ہیں thus they arrive at a generalization or derive a formula through convincing process of reasoning and solving of various similar problems اب وہ generalization پر پہن جاتے ہیں اور اس کی بنا پر similar بہت سے problems ان کو حل کر لیتے ہیں thus in this method rules and formulas are not supplied by the teacher اس formula میں اس طریقہ کار میں طلباء و طالبات کو formula جات نہیں دیے جاتے by the teachers to the student student کو teacher کوئی formula نہیں دیتا here only various facts and examples are presented یہاں پہ صرف facts or example دی جاتی ہیں to the learners learners کو and from where they have to find out rules جہاں سے انہوں نے rules کو تلاش کرنا ہوتا ہے or establish a journal formula اور اس کی بنا پر ایک journal formula بنانا ہوتا ہے therefore it is a method of constructing a formula with the help of adequate number of concrete example یہ ٹھوس مثالوں کی بنا پر وبیس بناتے ہوئے ایک فارمولا بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے thus inductive method of teaching leads us from known to unknown پہلے جو ہے خاص عام سے خاص کی طرف سے تھا اب یہ نون سے unknown کی طرف ہے یعنی جو بچہ جانتا ہے اس کو بیس بنا کے اس کو unknown کی طرف لے جاتے ہیں particular to general یہ خاص سے عام کی طرف جاتا ہے our example to general rule اور general rules کے example اس کو دی جاتی ہیں and from concrete to abstract وہ abstract to concrete جاتا تھا یہ اس کے opposite ہوتا ہے یہ پہلے ٹھوس چیز اس کو دکھائی جاتی ہے پھر وہ خیالات کی طرف جاتا ہے وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی اس کی طرف لے جاتا ہے when a number of concrete cases have been understood جب بہت سے number of when number of concrete cases have been understood جب اس طرح بہت سے case جہاں وہ سمجھ لیے جاتے ہیں then the learner himself is able to attempt for generalization to learner خود جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ generalization کی process کو کر سکے generalization یہ ہوتا ہے کہ وہ rule آپ سب کے لئے apply کر دیتے ہیں جیسے ہم نے ایک example پہلے دی ہے اب ہم اس کی بھی example دیکھتے ہیں example inductive reasoning ali is immortal mortal کا مطلب ہے فانی فانی کیا ہوتا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے جیسے قرآن مجید میں شاہد ہے اللہ من علیہ فان ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام کہ ہر چیز فان یعنی تباہ ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی تو انسان بھی فانی ہے ہر چیز فانی ہے ہر چیز میں ختم ہو جانے ali is mortal ali is funny ہے ali is mortal ali is mortal aliya بھی فانی ہے آدل is mortal آدل بھی فانی ہے therefore all men are mortal mortal اس طرح تمام مرد جو ہیں وہ فانی ہے آپ مرد بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں therefore all men and women all human beings are mortal تمام بنید انسان جو ہے وہ فانی ہے اس کے اگزیمپل ٹو ہم دیکھتے ہیں پیجن ہیز ونگز کبوتر پر رکھتا ہے ہاک ہیز ونگز ہاک کے پر ہوتے ہیں کرو ہیز ونگز کووے کے پر ہوتے ہیں therefore our birds have ونگز اس لیے تمام پرندے پر رکھتے ہیں تو پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک پیجن کی مثال دی ہے ایک ہاک کی اور ایک کرو کی مثال دی ہے پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائے ہیں کہ تمام پرندے جو ہیں وہ پار رکھتے ہیں اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی scientific method جو ہے وہ کیا ہے logical orderly approach that involve gathering data ایک logical اور orderly approach ہوتی ہے جس میں ہم data collect کرتے ہیں formulating and testing hypothesis ہم مفروضے بناتے ہیں اور ان کو test کرتے ہیں and proposing theories اور theories بناتے ہیں the procedure adopted by the scientists to find out the facts and scientific truth is called scientific method یعنی سائنس دان جو ہے وہ facts کو اکٹھا کرنے کے لیے جو طریقہ کار facts کو اکٹھا کرنے کے لیے اور سائنسی سچ کو اکٹھا کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اس کو scientific method کہتے ہیں سائنسی طریقہ کار steps involved in the scientific method the following are the compulsory steps involved in the scientific method scientific method کے اہم points یہ ہیں steps ہیں the elaboration of these steps as اس کی وضاعت کچھ یوں ہو سکتی ہے number one ہے realizing the problem scientific method میں سب سے پہلے ہم problem کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کے بعد defining the problem ہم اپنے problem کو define کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہوگا اس کو ہم statement of the problem بھی کہہ سکتے ہیں analyzing the problem analyze کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس کے بعد collecting data information ہم اس حوالے سے data collect کرتے ہیں information جو ہیں وہ collect کرتے ہیں اس کے بعد framing hypothesis ہم hypothesis بناتے ہیں verifying the hypothesis hypothesis کہاتے ہیں مفروضے ہم اپنے مفروضوں کو verify کرتے ہیں finding the solution ان کا solution تلاش کرتے ہیں applying the solution in the life situation اور ان کا solution ہم life situation میں تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے realizing the problem problem کو realize کرنا یہ کیا ہوتا ہے to the urge to find out the truth for any scientific happening is the first step which helps to solve the problem in the scientific method کسی بھی سائنسی طریقہ کار کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوتا ہے to find out the truth کہ ہم سچائی کی تلاش کریں each and every happening the meaning of nature catches the student's attention and they wonder about the basic cause and its effect upon the nature اب وہ nature کے اوپر اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں the students plung in wonder while using scientific method the prime duty of the teacher is to introduce a concept in the form of problem and motivate the student to find out the solution of the problem the same اب اس میں teacher کی قیادہ مداری ہوتی ہے کہ وہ ایک problem کو تلاش کرے اور students کو کہے کہ آپ اس problem کا حل تلاش کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ student کی teacher help کرتا ہے in the realizing the problem اگر student کو problem نہیں سمجھ نہیں آرہی تو teacher کا کام ہے ان کو facilitate کریں اس کے بعد ہے defining the problem اس کے بعد ہم problem کو define کرتے ہیں after sensing the problem clearly جب ہم problem کو clearly sense کر لیتے ہیں it should be defined clearly so that the problem could be solved اس کو ہم clearly define کر لیتے ہیں کہ تاکہ اس کو حل کیا جا سکے there is a next step in the scientific method this is the next step یہ scientific method next step ہوتا ہے only after defining the problem clearly صرف problem کو define clearly کرنے کے بعد it is possible یہ ممکن ہوتا ہے to plan methods and strategies to solve the problem تو جب ہم اپنے problem کو clearly define کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس کے لیے method and strategies ہم تلاش کریں کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حال کر سکتے ہیں student themselves can find out and write clear definitions or clear definitions بھی لگ سکتے ہیں using relevant words مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے with the help of the teacher teacher کی مدد سے suitable definition can be selected from them اور ان میں سے ہم suitable definition جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کے پاس ہے analyzing the problem analyze کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ کرنا this is the third step in the scientific method which classifies and arranges the problem and its components یہ scientific method کا تیسرا دیکھا کار ہوتا ہے جس میں ہم مسئلے کی درجہ بندی کرتے ہیں اور اس کے points کو arrange کرتے ہیں the learner should analyze the problem in parts to find out the detail of each part to understand the actual dimensions of the problem جو researcher ہوتا ہے جو learner ہوتا ہے اس کو چاہیئے کہ اپنے مسئلے کو مختلف حصو میں تقسیم کر لیں ایک ٹاپک ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈیفائن کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ developing a model of non-formal basic education for the rural areas of gujnarwal region یعنی developing a model of non-formal basic education اس میں آپ نے نان فارمل basic education کا ایک model develop کرنا ہے in the rural areas of gujnarwal region gujnarwal region کے rural areas میں اب اس کو ہم analyze کیسے کریں گے اس کے ہم طریقے کار کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک model دیکھیں گے کہ model کیا ہوتا ہے پہلے ہم model کو define کریں گے کہ model کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ non-formal basic education جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ gujnarwal region جو ہے وہ کیا ہے gujnarwal region میں اب کتنے عزلہ شامل ہیں تو جتنے عزلہ اس میں شامل ہیں یہ تینوں چیزوں کو آپ جب الہدہ الہدہ کر لیں گے ان کو understand کر لیں گے پھر ان کو جب اکٹھا کریں گے تو آپ ایک مکمل ٹاپک پہ understanding حاصل کر چکے ہوں گے اور اپنے کام ان کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کے پاس نیکس پوائنٹ ہے جی collecting data information یعنی آپ نے data collect کرنا ہے اور information collect کرنی ہے designing the method using available resources and techniques to solve the problem and collecting data accordingly is the important step in the scientific method scientific method میں آپ نے کیا کرنا ہے designing the methods using available resources آپ کے پاس جو بھی available resources اور techniques ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں اور اس کے لئے data collect کرتے ہیں تو یہ scienceی طریقہ کار ہوتا ہے data related to the problem can be collected under the following ways کسی بھی problem کیا ہوتا ہے problem کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ اب یہ بازے میں رکھیں گا کہ each and every research starts from a problem when there is no problem there is no research یعنی کوئی بھی research جو ہے آپ اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی each and every research starts from problem ہر research جو ہے وہ کسی مسئلہ سے شروع دی ہے when there is no problem there is no research جبکہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر تحقیق کیا ہونی ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں اب ہم اگر ہم ایجوکشن ڈپارٹمنٹ کی ہی اب بات کریں تو ایجوکشن ڈپارٹمنٹ میں بہت سے مسائل ہیں کیا مسائل ہیں سب سے پہلے کہ بچے یونی فارم پروپر نہیں کیوں نہیں پہنتے دوسرا یہ ہے بچے وقت پہ سکول نہیں آتے بچے سکول میں آکے لڑتے جگڑتے ہیں یہ بھی سارے problems ہیں اس کے بعد ہے بچے سکول دیر سے کیوں آتے ہیں یہ بھی ایک problem ہے بچے کام گھر کا ہومورک نہیں کر کے آتے گھر کا کام نہیں کرتے بچے کلاس میں دلچسپی نہیں لیتے بچے کلاس میں بیٹھ کے کسی اور teacher کا کام کر رہے ہوتے ہیں بچہ teacher کوئی اور پڑھا رہا ہوتا ہے استاد کوئی اور کام کر رہا ہے بچہ پیچھے بیٹھ کے اپنا وہ teacher جو زیادہ سختی کرتا ہے اس کا کام کر رہا ہے یہ سارے problems ہیں یہ سارے problems جو ہیں یہ ان پر تحقیق کی جا سکتی ہے اور scientific method میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے number one ہے جی collection of data through observation کہ ہم observation مشاہدہ کر کے data collect کریں گے collection of data through experiment ہم data جو experiment کر کے ان سے حاصل کریں گے collection of data by surveying the literature ہم door to door جا کے لٹریچر وزٹ کریں گے discussion with the expert اور اس کے لئے ہم ماہرین سے discuss کریں گے اب یہ دے بازے میں رکھیے گا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے جو آپ کا topic ہے اس کی relevant آپ کو ماہر کی ضرورت ہوگی مثال کے طور پر آپ education کے student ہے تو آپ کسی انگلیش کے استاد کے پاس جا کے اس سے guide line نہیں لیں گے نہ ہی آپ کسی medical کے ایم بی بیس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ کو کسی پی ایچ تی ایجوکیشن نیم فیل ایجوکیشن کی یا وہ جو اسادسہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا جو ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں discussion with the expert آپ نے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ کے ساتھ discuss کرنا ہے اس کے بعد ہے analyzing the data information کہ آپ آپ کے پاس data آگیا collection آپ نے کر لی اب آپ نے اس کو analyze کرنا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے آپ کے پاس جو information آئی ہے اس کو analyze کریں گے analyzing of information collected develops the scientific attitude among the learners جب وہ learners جو ہیں analysis کرتے ہیں اپنے data کا تو اس کے اندر scienceی اندازہ فکر پیدا ہوتی ہے the collecting of information can reveal the uniqueness and diversity of the problems and its dimensions only on the basis of the analysis of information formulating the hypothesis can be done آپ information کی بنا پر اپنے جو ہے hypothesis بنا سکتے ہیں hypothesis کیا ہوتے ہیں مفروضے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ میں یہ آپ کی کلاس کے بارے میں جو میرے student اس وقت میں میرا lecture سن رہے ہیں ان کے بارے میں یہ مفروضہ قائم کر سکتا ہوں کہ میرے جو student ہیں یہ میرے جو لیکچر سن رہے ہیں وہ 70% سے لے کے 85% تک نمبر حاصل کریں گے تو یہ میرے مفروضہ ہے اب جب میرے پاس آپ کا result آ جائے وہ لوگ میرے جو سن رہے ہیں تو پھر ان high passes کو accept بھی کیا جا سکتا ہے اور reject بھی کیا جا سکتا ہے اگر تو اتنے ہی نمبر آ جائیں 70% سے لے کے 85 تک تو میرے high passes accept ہو گئے اور اگر نہیں آتے تو high passes reject ہو گئے تو یہ ہوتا ہے high passes مفروضہ قائم کرنا چیز فرض کر لینا the irrelevant data and information can be discarded by this method جو irrelevant data ہوتا ہے یہ information ہوتی ہے اس کو discard کر دیا جاتا ہے the teacher should support the learner for analysis of information teacher کو analysis of information کیلئے support کرنا ہوئی ہوگا by the skills of classification and comparison can be developed among the learner اس کے منع پر students کے اندر classification اور comparison کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے اس کے پاس ہے framing hypothesis آپ نے مفروضے بنانے ہیں formulation of hypothesis a tentative solution یا formulation of hypothesis یعنی مفروضے بنانا a tentative solution یا بنیادی حل نکالنا framing hypothesis یعنی آپ نے hypothesis بنانے ہیں is the important step in the scientific method یعنی مفروضے قائم کرنا جس کی میں آپ کو بھی پچھلی سلائیڈ میں مثال دے چکا ہوں یہ scientific method کا ایک بڑا اہم component ہے tentative solution are derived from analyzing various data on the basis of organizing and grouping the data according to their similarities and dissimilarities آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے data میں similarities کونسی ہیں کونسی چیزیں ایک جیسی آرہی ہیں اور کونسی چیزیں dissimilarity ہیں ان دونوں کو آپ نے الہدہ الہدہ کر لینا ہے اور پھر ان کی بنا پر آپ نے اس data کو analyze کرنا ہے in this way اس طرح many tentative solutions can be obtained to the given problem اس طرح ہمارے جو given مسئلہ given مسئلہ ہے جو given problem ہے اس کے بہت سے بنیادی حل ہمارے سامنے آ جائیں گے they are called hypothesis اسے ہم مفروضہ کہتے ہیں all hypothesis cannot be the solution to the problem تمام hypothesis جو ہیں وہ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتے one among them will be the suitable solution to the problem ان میں سے ایک جو ہے آپ hypothesis چار بناتے ہیں پانچ بناتے ہیں تین بناتے ہیں ان میں سے ایک جو ہائی پاتسز ہوگا وہ آپ کے مسئلہ کا حل ہوگا students can be encouraged to formulate hypothesis on the basis of collected data by observation or by experiment اب students کو یہ کہا جاتا ہے کہ جربات کے ذریعے یا مشاہدات کے ذریعے جو انہوں data collect کی ہے اس کی بنا پر وہ مفروضے قائم کریں اس کے بعد ہے verifying the hypothesis آپ نے ہائی پاتسز کو verify کیسے کرنا ہے ان کی تصدیق کیسے کرنی ہے evolution of hypothesis or verification of hypothesis is essential یعنی evolution of hypothesis یعنی مفروضوں کو evaluate کرنا or verifying the hypothesis یا ہائی پاتسز کو verify کرنا is essential یہ ضروری ہوتا ہے to find out the appropriate one ان میں سے ایک درست تلاش کرنے کے لئے which is the most likely to be correct جو قریب ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے یعنی likely to be correct جس کو ہم بالکل correct کہہ سکتے ہیں ہاں the basis of hypothesis مفروضوں کی بنا پر further data collected through the repeated experiments are analyzed مفروضوں کی بنا پر جو ہمارا data ہوتا ہے اس کو experiments کی بنا پر جو ہم نے اصل کیا ہوتا ہے اس کو analyze کیا جاتا ہے and the most appropriate hypothesis need to be needed need be selected اور جس hypothesis میں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم select کر لیتے ہیں the tentative solution may be discarded when there is lack of validity of the experimental proof جب experimental proof کی کمی ہو تو ہم اس tentative solution کو discard کر دیتے ہیں next point ہے جی finding the solution یہ hypothesis must be tested in variety of environments ایک hypothesis جو ہے وہ variety of environments میں test کیا جا سکتا ہے and from the results of the tests and experiments the test کے results or experiments and valid hypothesis is selected اور اس میں سے valid hypothesis جو ہے وہ select کیا جاتا ہے selected selected and confirmed hypothesis is tested again and again selected اور confirmed hypothesis اس کو بار بار ہم test کرتے ہیں according to this consistency اس تسلسل کی وجہ سے it becomes final solution to the problem اس کی بنا پر یہ مسئلہ کا آخری حال نظر آتا ہے and it can be announced as a result اور اس کو ہم a result جو ہے وہ declare کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی applying the solutions in the in the life situation اب جو ہے یہ ہمارا جو hypothesis بنائے تھے ہم نے اس کو ہم real life situation میں کیسے utilize کریں گے the derived results must be generalized ہمارا جو result ہوتا ہے ہم نے اخص کیا ہوتا ہے derived کا مطلب اخص کیا ہوا ہے اس کو generalize کریں گے the generalized results can be utilized whenever the situation happened alike یہ اس وقت ہوتی ہے جب situation ایک جیسی ہوتی ہے the learner can apply the same or similar type of methods for problem solving اور learner جو ہے وہ similar طریقہ کار جو افتیار کر لیتا ہے problem solving کے لئے role of teacher in scientific method اب ہم دیکھتے ہیں کہ scientific method میں teacher کا کیا role ہوتا ہے the scientific method can be used by the learner to understand the objects the scientific method جو ہے وہ استعمال کے جاتے تاکہ بچے جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھ لیں activities سرگرمیوں کو and acquire skills decision making and problem solving کے بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں اور اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں the solution are the result derived through this method can be applied to the living environment ان کے ریزلٹس کو ہم living environment میں apply کر سکتے ہیں in order to apply the solution in life solutions the teacher should جب اس کو ہم real life situation میں استعمال کرنا چاہیں تو teacher کو کیا کرنا چاہیے number one arrange a necessary environment to understand the problem اس طرح کا محول بنائے کہ بچے جو ہیں وہ problem کو سمجھ سکیں guide the learner to collect the data or information teacher جو ہے اس کا رول یہ ہے اس میں کہ وہ بچوں کو guide کریں کہ انہوں ڈاٹا کس طرح collect کرنا ہے یا information کھان سے لینی ہے help in classification and arrangement of data are information in a desired order اس کو classification جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو الہذہ کر لیں جو عام ہیں اور کم عام ہیں ان کو الہذہ کر لیں جو similarities ہیں ان کو الہذہ کر لیں dissimilarities کو الہذہ کر لیں یہ ہی اس کی classification ہوگی جو ہم نے پڑھا ہے تو next ہے formulate the hypothesis and test the theme کہ بچے جو ہیں وہ ڈاہی پاسز بنائیں اور اس کو test کریں help to prepare a report on the tested ڈاہی پاسز اور teacher کا یہ کام ہے کہ ان کو report تیار کرنا ہے ان کی مدد کریں give a life situation ان کو life execution دیں and enable the student to utilize the solution to find the result اور students کو اس کابل بنائیں کہ وہ solution کے results find کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں جی advantages of inquiry method inquiry method کیا ہیں the following are the major advantages of inquiry approach inquiry approach کے مدرجہ عام فوائد ہیں be interested and enthusiastic کہ اس کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دلچسپی لیتے ہیں اور جو شخ روش آپ کے اندر برکر آ رہتا ہے get students are talking to each other and learning from the peer بچے جو ہیں واپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ کام کرنے والے دوستوں سے سیکھتے ہیں promote the use of accurate current information resources as students research their learning issues promote the use of accurate current information جو موجودہ ان کی information ہوتی ہے ان کو promote کرتے ہیں as students research their learning issues جس طرح student جو ہے establish good learning environment for the group student develop skills in جب teacher جو ہے وہ کلاس میں ان کے مختلف group بنا لے گا اچھا environment دے گا تو اس کے وجہ سے students کے اندر کون کون سی خوبیاں پیدا ہوں گی critical and creative skill بچے کے اندر تنقیدی سوچ پیدا ہوگی اور تخلیقی سوچ پیدا ہوگی یعنی وہ چیزوں کے positive and negative aspects کو بھی دیکھے گا اور نئی چیزیں تخلیق کرنے کے کابل بھی ہو جائے گا نئی نئی سوچ اس کے سامنے آئے گی communication وہ اپس میں بات کریں گے communicate کریں گے self directed learning وہ خود سیکھیں گے اور خود کریں گے میں نے یہ کام کیا اس کے بعد یہ result آئے اب میں نے آگے یہ کرنا ہے اس کے بعد ہے teamwork یہ مل کے ہم کام کرتے ہیں ایک دوسری احساس شیئر کرتے ہیں project کے management کرتے ہیں problem solving مسائل حل کرتے ہیں and student get to know on one and other better and make friends وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اپنے دوست بناتے ہیں جب کوئی مفادات یہ بات دین میں رکھئے گا ایک daily life example میں کی بھی یہ ہی دیا سکتی ہے کہ ہم اکٹھے کیوں ہوتے ہیں جب ہمارے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں جب ہماری سوچ اکٹھے ہوتی ہے جب ہمارے mission ایک ہوتا ہے تو پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو student جب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے سیکھیں گے اس کے پاس limitation of inquiry method inquiry method کی کمزوریاں گیا ہیں the scope of the inquiry method is limited in terms of content also the effective application of this approach requires motivated and mature students the teacher also need to be well competent in planning the scope of inquiry method is limited in terms of content also the effective application of this approach this approach requires motivated motivated and mature students the teacher also need to be well competent in planning designing, conducting and monitoring the inquiry based learning teacher جو ہے اگر وہ خود سست ہوگا تو inquiry based method کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا teacher کیلئے ضروری ہے کہ وہ competent in planning وہ منصوبہ بنتی میں competent ہو designing اس کام کو design کرنے میں conducting اس کو منقض کرنے میں and monitoring the inquiry based learning student جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو teacher کا کام یہ ہے ان کو monitor بھی کرے ان کے لئے planning بھی کرے ان کے لئے design بھی کرے ان کو کام پہ لگا بھی دے اور پھر جب وہ کام کر رہے ہوں تو ان کے اس کام کو monitor بھی کرے اس کی نگرانی بھی کرے problem solving یہ کیا ہوتا ہے students are presented with problems which require them to find either a scientific or technological solution student کو جو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس کا حال تلاش کریں ہا وہ scienceی ہو یا technically ہو it is a student centered strategy which require students to become active participants in the learning process problem solving یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک 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 ٹو student کو ایک ٹو کرتی ہے تاکہ وہ teaching learning process میں اپنا role ادا کریں problem solving as a teaching strategy اس کو ہم teaching strategy تدریسی حکمت عملی میں اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں problem solving is a teaching strategy that implies the scientific method in searching for information یہ ایک ایسا طریقہ گار ہوتا ہے جس کی بنا پر ہم problem solving is a teaching strategy یہ teaching strategy ہے تدریسی حکمت عملی ہے that implies the scientific method in searching for information جو information کی تلاش کے لیے سائنسی طریقہ گار استعمال کرتی ہے five basic steps of scientific method scientific method کے پانچ اہم steps جو ہیں وہ کون سے ہوں گے number one ہے sensing and defining the problem یعنی کسی بھی مسئلے کو سمجھنا محسوس کرنا اور اس کو define کرنا formulating hypothesis مفروض قائم کرنا testing the likely hypothesis اور ان hypothesis کو check کرنا analysis interpretation and evaluation of evidence جو ان کے پاس گواہی ہے آئی ہے اس کو analyze بھی کرنا ہے interpret بھی کرنا ہے اور اس کو evaluate بھی کرنا ہے formulating conclusion اور scientific method میں ہم conclusion پر پہنچ جاتے ہیں this approach is used most often in the science and mathematical classes یہ approach عام طور پر science اور ریاضی کی کلاس میں conduct ہوتی ہے the students are trained to be sensitive to any puzzling situation students کے لیے کوئی puzzling situation بنا دی جاتی ہے or to any difficult situation that needs to be solved having defined the problem clearly a tentative solution is solicited جو ہی problem define ہو جاتا ہے تو اس کا tentative solution جو ہے اس کو solicite کیا جاتا ہے the closest scientific guess is then pursued by the undertaking an appropriative investigative technique such as performing an experiment or gathering data through directed observation and director of observation کے ذریعے data collect کیا جاتا ہے یا کوئی experiment جو ہے وہ perform کیا جاتا ہے finally they are led to formulate conclusion آخر میں وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ advantages کیا ہیں فوائد کیا ہیں this approach is most effective in developing skill in implying the science processes یعنی science کے عمل میں یہ ایک بہت ہی effective approach ہے جس کی بنا پر ہم بچے کے اندر skill پیدا کر سکتے ہیں the scientific method can likewise be used effectively in other non-science subjects یہ scientific method جو ہے یہ science subject کے علاوہ non-science subjects کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے it is a general procedure in finding solution یہ ایک general procedure ہوتا ہے جس کی بنا پر ہم solution تلاش کرتے ہیں to daily occurrence that urgently need to be addressed ہمارے روز مرا کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کا solution بھی اس کی بنا پر ہم نکال سکتے ہیں the students achieve the students active involvement resulting in meaningful experiences serves as strong motivation to follow the scientific procedure in the future undertaking next آگے بڑھنے کے لیے جب teacher student جو ہے وہ زیادہ involve ہوتا ہے تو teaching learning process effective ہوتی ہے problem solving develops higher level thinking skill جب بچے کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں وہ چھوٹے مسائل جو ہیں جب وہ کلاس میں teacher ان کو دیتا ہے تو اس کو حل کر لیتے ہیں تو daily life میں بھی وہ اپنے بہت سے مسائل کو حل کر لے گا آپ کو پتہ ہے کہ جو ذہانت کی ایک comprehensive definition کیا ہے جی آپ بتائیں گے چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں ذہانت کی definition یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی خدا داد صلاحیت ہے جس کی بنا پر کوئی شخص اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے جو شخص جتنا جلدی اور اچھے انداز میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتا ہے وہ شخص اتنا ہی ذہین ہوتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ خود خوشی کر لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر problem solving skill نہیں ہوتی ان کو پتہ نہیں جلتا کہ میں نے اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے وہ اپنے طور پر لگے رہتے ہیں لیکن جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ ان کی اس معاملے میں help بھی نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ خود خوشی حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہوئے کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا کہ میں جو اللہ نے جان دی ہوئی ہے یہ اس نے جب دی ہے اس وقت بھی اس کا اختیار تھا اور جب اس نے جان ہماری لے لینی ہے یہ بھی اس کے اختیار ہے اور جب بندے خدا کے اختیار کو خود استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو انتہائی ناپسند کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے آج کے اس دور میں جو بہت بڑی وجہ جو ہے ہمارے پرابلمز کی وہ خدا سے دوری ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ایک عود بار دن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دل جس نے بنایا ہے یہ دل ہمیں اس کے ساتھ ہی لگانا چاہیے اور مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا کہ یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا خلائق سے ہے جس کو رشتہ فلا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انساں کئے انساں اور پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ کہ حیدات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما عطاعت کے لائق اسی کی ہیں سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے سے ہے جب ہم اپنا دنیا میں اتنے الچ گئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں ہمیں اپنے رزق کا تو بڑا خیال ہوتا ہے لیکن اس رزاق کا خیال نہیں ہوتا جس نے ہمیں رزق دینا ہے تو پرابلم سالونگ سکل جو ہے جو بچے خود کام کرتے ہیں ان کے اندر سلائیت ہوتی ہے ایک کین سنس آف ریسپانسیبیلٹی اوریچنیلٹی اوریسورس فولنس آر ڈیویلپڈ وچھ آر مچ نیڈڈ انگریڈینٹ فار دا انڈیپینڈنٹ سٹیڈی اور اس کی بنا پر بچے خود سٹیڈی کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں سلائیت بکم اپریسیییٹیو اینڈ گریٹفل فار دا اچیومنٹ آف دا سائنٹسٹ وہ اپریسییٹیو ہوتے ہیں اور گریٹفل ہوتے ہیں اور سائنسی اچیومنٹ میں آگے نکل جاتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے ہے اوپن مائنڈلیس مائنڈڈنس یعنی کھلے زین کے ہوتے ہیں اور وائز ججمنٹ آر امانگ سائنٹیفک اٹیٹیوٹس اور ویلیوز انکلکیٹڈ تھرو کمپیٹنسی سائنٹیفک میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال جب کرتے ہیں تو ان کے اندر سائنسی رویہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر اقدار پیدا ہوتی ہے سٹونٹ جو ہے وہ اپنی بات پہ نہیں ڈٹا رہتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے اچھی اپینین آ رہی ہے تو گواہی مل رہی ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایسی 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 تینکیو بری مچ اللہ حافظ پاکستان زندگا